نوید احمد اگر آپ سوشل میڈیا سارف ہیں اور آپ کے پاس دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو آج کل ہمارے آئے گانے بدو بدی کے حوالے سے کافی بحث چاہ رہی ہے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہر نہیں ہوں گے دیکن یہ بحث کان سے شروع ہوئی یہ اصل سوال ہے سوشل میڈیا پر ایک بے سورے بے ہنگم اور مزے کا خیش سنگر ہیں جنہیں چاہت فتیلی خان کہا جاتا ہے انہوں نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر لوگوں کی سننے کی حص کو متاثر کرنے کے لئے اور لوگوں کے کانوں کا ذائقہ بدلنے کے لئے ماضی کی معروف کلکارہ میڈم نور جان کے مقبول گانے اکھ لڑی بدو بدی کا ایک ری میگ بنایا ہے اور پھر انہوں نے اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کر دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ دیکھا جانے لگا یہ معلوم نہیں کہ اسے سنا بھی گیا یا نہیں گیا بہرحال اس ویڈیو میں چات فتیلی خان کے ساتھ جس ساتھی فنکارہ نے کام کیا ان کا نام ہے وجدان راؤ پھر اچانک یوں ہوا کہ اس گانے کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بیس چل پڑی اس گانے کی وجہ سے راتوں رات مکبولیت کی بلندی پر پہنچنے والی خاتون مادل وجدان راؤ نے اپنے ایک حالیہ انٹریو میں الزام لگایا ہے کہ یوٹیوب سے چات فتیلی خان کا سانگ ڈیلیٹ کرانے میں معروف گلوکار ابرارولاک کا آتھ ہے کیونکہ اس گانے کے ٹائی ملین ویوز ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بدو بدی ریک میک نے ستر ملین ڈالر سے زیادہ بزنس بھی کیا تو خاتون مادل کے بقول ابرارولاک اس مکہولیت کو حضم نہ کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گانہ ہی ڈیلیٹ کرا دیا دوسری جانب معروف سیاستدان اور گلوکار ابرارولاک کی جانب سے اس الزام کا کوئی جواب نہیں دیا گیا بلکہ انہوں نے رسید تک نہ دی تاہم کچھ پی ڈی آرپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گانہ 1973 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم پنارسی تھک سے لیا گیا ہے اس سانگ کے کافی رائٹس میڈم نور جان کے پاس تھے اس لیے چاہت فتح لی خان نے جب کافی رائٹس کی خلاف عرضی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تو پھر ان کا گانہ یوٹیوب سے ایک سٹرائک کے ذریعے ڈیلیٹ کر دیا گیا ویدان راؤ نے اس کے ساتھ ساتھ معاوضے کے والے سے بھی بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ اس گانے نے ریکارڈ بزنس کیا ہے لیکن ان کو چاہت فتح لی خان نے میز چار ازار روپے دی ہے ان سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیا چاہت فتح لی خان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا پسند کریں گی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کا معاوضہ کم از کم پچاس لاکھ لیں گی لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بدو بدی لفظ کا مطلب کہا ہے اس پر بھی کافی لے دے ہوئی سوشل میڈیا صارفی نے اس کے مختلف جواب دیئے کسی نے کہا کہ اس کے مینی ہے جلدی جلدی تو کسی نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے بغیر کسی وجہ کی اس کے بعد سابق وفاقی وزیر فواج چودری بھی اس بحیث میں کود پڑے انہوں نے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بدو بدی کا مطلب ہے مرضی کے بغیر زبردستی کچھ ایسا جس پر آپ کا اختیار نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نور جان نے اس کانے میں کہا ہے کہ اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رہا اور میری آنکھیں محبوب کو ڈونڈ رہی اس کے علاوہ معروف صافی اور پیمرہ کے سابق چیرمین صافی اب سار عالم نے بھی ایک پوست میں اس کا مطلب زبردستی لکھا ہے بہرحال اگر بدو بدی کے ان معنی کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے وہ بھی بدو بدی ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ چاہت فتلی خان کون ہے اور کہاں سے اچانک اٹھ کر یہ سوشل میڈیا کی زینت بن گئے ہیں تو چاہت فتلی خان نے اپنے بارے میں خود ہی بتایا ہے کہ ان کا اصل نام کاشفرانہ ہے اور وہ پنجاب کے معروف زلہ شیخ اپورا کے رہنے والے ہیں انہیں بچپن سے کرکٹ کا شوق تھا انہوں نے بتایا ہے کہ معروف کرکٹر آقف جاویل بھی انہی کی دریافت ہیں جو ان کی ٹیم میں کھیلتے رہی ہیں چاہت فتلی خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پھر لاہورہ آگئے اور قائد اعظم ٹرافی 1983-84 سیزن میں وہ لوڈ ٹیم کا عصہ بھی رہے اس کے بعد وہ بہتر مستقبل کی خاطر برطانیہ آگئے برطانیہ میں قیام کے دوران وہ ٹیکسی بھی چلاتے رہے سیکیورٹی کا کام بھی کرتے رہے اور کرکٹ بھی کھیل دے رہے میوزک میں دلچسپی کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ آٹھ سال قبل جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے سنگر ہی بننا ہے تو نصرت فتلی خان کو اپنا روانی استاد مانتے ہوئے انہوں نے اپنا نام جات فتلی خان رکھ لیا قوالی سے انہوں نے سنگن کا آغاز کیا جب ان سے سوال کیا گیا کہ کانوں میں استعمال ہونے والے بے تردیب لفظ کانا سے آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو وہ خود ہی لکھتے ہیں بے سرے انہیں کا جواب بھی انہوں نے خوب دیا انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مہیا کرتے ہیں سر والوں کو تو ان کے مالے کا کوئی آدمی نہیں جانتا جبکہ مجھے کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں جن کو سینکڑوں کالے اور سینکڑوں میسیجز مجھے آتے ہیں اس لیے میرے لیے بے سورا ہوں نہیں میرے آنکھ میں بہتر ہے چاہت فتلی خان نے اپنے آئندہ پروڈیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بدو بدی ٹو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فلم سبق بھی بنا رہے ہیں جو بہت جلد ریلیز ہوگی یہ سب کچھ دیکھ کر یہ تو تیع ہو گیا ہے کہ آج کل مقبول سنگر بننے کے لیے اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا گلوکار بننے کے لیے سر سے واقفیت کو خاص ضروری نہیں ہے بلکہ لیے اس کے لیے کچھ اور خوبیوں کا ہونا لازم ہے تو یہ تھا آج کا بلاگ اس کے بارے میں ہمیں اپنے تفسرے سے بھی اگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم آئندہ مزید بہتر معلومات آپ کے سامنے پیش کر سکیں موسیقی